ناظرین یہ سب سے سستے پودوں کی پنیری ہے اس کا نام ہے ننسرا اور اس کی قیمت ہے صرف دس روپے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارفان رزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں یو آئی سپورٹس این نیوز یوٹیوب چینل ناظرین آج رب لاہور کی ایک وسیع اور خوبصورت نرسری میں موجود ہیں یہاں پر ہم پودوں کی مختلف اقسام کے برمے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ نرسری میں سب سے مہنگا پودا کون سا ہوتا ہے اور اس کی قیمت کیا ہوتی ہے اور آخر وہ اتنا مہنگا کیوں ہوتا ہے اس کے علاوہ مختلف اقسام کے نام اور ان کی قیمتوں کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ناظرین آج ہم گولنرسری کے مالک کے ساتھ موجود ہیں تو آئیے ہم ان سے چند سوالات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کے نام آپ کا اسم درامی کے میہ آتام میہ آتام میہ آتام احمد صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ کام کرتے ہوگی ہے یہ تو ساٹھ سال ہوگی ہے ساٹھ سال ہوگی ہے یعنی کافی لمبا عرصہ ہے ہاں والد صاحب کے ٹائم ہوتا ہے اچھا تو ماشاء اللہ سے اچھا پہلے ہم آپ سے ذرا کاروباری لحاظ سے ذرا سوالات کر لیتے ہیں اگر کسی بندے نے نرسری کھولنی ہو تو اس کے لیے پہلا کام کیا کرنا پڑتا ہے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے پہلا کام تو یہ ہے اس کا تجربہ حاصل ہے تجربہ حاصل ہے یعنی کسی نرسری میں جا کے وقت گزارے وہ چھوٹی تنہیری کے حاصل ہے ہر سیزن کا پتا ہونا چاہیے ہر سیزن کا پتا ہونا چاہیے کہ کون سے پہلے ہیں یہ پہلے لگنے ہیں یہ بیج والے ہیں یہ تکلیوں والے ہیں یہ ایئر لیرنگ سے تیار ہوئے ہیں یہ اس کو انفرومات ہوئے ہیں پھر اس کے بعد کم از کم دو ڈائی کنال جگہ ہونے ہیں یہ دو ڈائی کنال جگہ ہونے ہیں یہ جگہ ہوں جہاں کام شام چلے یہ کام جو ہے تو اید چلے چلے اور کتنی لاغت چاہیے ہوتے ہیں کتنی لاغت ہے کی کتنی قیمت درکار ہے پہلے تو نہیں تھا کتنا خرچہ بھڑ گیا یہ خرچہ بھڑ گیا جو چھوٹی ہیں شیدنگ پڑتی ہیں اس میں خرچہ ٹھیک 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 ناظرین ٹھیک 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 خرچہ ہو رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج سے دس لاکھ شیدنگ چاہیے ہوتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ سب سے مہنگا پودا ہوتا ہے اس کا کیا نام ہے مہنگے آئے کل بہت سائی پودوں کا روائے چلا ہوئے ہیں جن کے عمر چالی چالی پچاس سال چالی پچاس پچاس سال چالی پچاس سال اور وہ چھوٹے سائز پودا only 된 چین سائز جر línea سے چالی پچاس اید اپ سر کی ناتج ایا ہونک some نیا پچاس okay سسمیت موکریہ چینہ لوڈا ہونک ہونک vi� ٹھیک 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 کبھے ایک ناہ جشد ہے وہ ٹھیک 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 ٹھیکحہ ٹھیک چا چار verstی آپ نے پ�تے ہیں міroid کیپر مہنگ می کھتے ہے کس بہت Arbeit بہتے ہیں فائکس اس کے تقریب میں ک claiming آپ آپ خرص سے ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ امرود کا پوتا ہے اور اس کی کچھắnی کیمت ہے یہ ڈٽ رو پے کا پوتا ہے اور اس کے اما سالے ہزارے تک پھنو ہوتا ہے اس کے ایک سال سے پھر لگنا چلی ہو جاتا ہے یہاں مختلفار کرгли ہوتا ہے وہ کیمت ہے یہ trein سوٹا ہے سے ح nécessaire年的 پھر سارے MyIN اس میں بھی اگلے سال تک پھل لگنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد یہ پودا پڑا کندھاری انار سرخ انار جو ہوتا ہے ناظرین یہ دیکھیں کہ کندھاری انار سرخ انار جو ہوتا ہے اس کا پودا ہے جن لوگوں کو فروٹس پلان کا شوق ہے وہ یہ لگا سکتے ہیں اپنے گھروں میں اس کی کیا قیمت ہے انکر یہ بھی ساڑھے تین سو کا ہے اور سبزیوں کے بھی سبزیوں کے ہم سیزن کے ساب سے پلینیا لگاتے ہیں سیزن کے ساب سے پلینیا لگتی ہیں اور جیسا کہ یہ ماہی کا انڈ چل رہا ہے تو اس سیزن کے لحاظ سے کون سی سبزیوں کے پودا ہے سبزیوں کے پودا ہے ابھی تو کوئی نہیں لگے گی اچھا کیونکہ ابھی لگ گئی ہوئی ہیں ساڑی اچھا اچھا تو آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کو بہلوں کا بہت شوق ہوتا ہے تو آپ کے ہاں کون کون سی بہلے مجھے گا آپ کو اجانب وزک کر لیوں کا اور اپنی نسری کا دکھا دیا یہ عام ago یہ چیزن کے لیے ہیں دریائیٹ سفید اگور ہے اور اس کی کیمت ہے تھی بیل کی سو روپے ہے اس بیل کی کیمت چطور 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 چال کر؟ یہ بیل ہے جی اس کا نمی ہے؟ کلوروڈینڈرون کلوروڈینڈرون اس کے لار رنگ کے گسپوں پھر لگتے ہیں یہ بیلیوی جا روپے چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ ریڈ کلر کے فلاور بگتے ہیں بہت خوبصون منتی ہیں اور فلاورنگ پلانٹس پون کونس ہیں آپ کے پاس فلاورنگ میں بہت ہیں آئی گرمیوں کے سیزن میں وہ پوٹولکا ہے زینیا ہوتا ہے زیادگوٹی ہے بلادیا ہے اگر یہ سیزن میں ترکام ہوتے ہیں سبیوں میں بہت زیادہ بڑھاتی ہیں ٹھیک ہے یہ جو آپ درخ دیکھ رہے ہیں یہ کروندے کا درخ ہے آپ کو کروندے کے یہاں پہ پہ پل بھی لگے ہوئے نظر آئیں گے عام طور پہ گرمے اس کا اچار ڈالا جاتا ہے زردہ میں مربہ اور اس کا زردہ میں زردہ جب آپ نے کھایا ہوگا تو اس میں مربہ ڈالتا ہے وہ بھی یہ ہوتا ہے ناظرین یہ سب سے سستے پودوں کی پنیری ہے اس کا نام ہے ننسرا اور اس کی قیمت ہے صرف دس روپے